اسلام علیکم ویلکوپ ڈو ہاں چینل آج ہم بنائیں گے چوکلیٹ پینکیک بہت مزیدار اور جڈپر سے بننے والا کیک ہے اسے ہم بغیر اون کے ریڈی کریں گے نہ ہی ہمیں اس میں کسی پتی لے نہ ہی کراہی کا استعمال کرنا ہوگا ہم اسے ایک پین میں ریڈی کریں گے اور یہ بہت ہی جلدی سے بن جاتا ہے اور بہت ہی مزے کا ریڈی ہوتا ہے چلنے جی اس مزیدار سے پینکیک کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے بہلے اگر آپ میرے چینل بڑھنے ہیں تو مزید مزیدار ریسپی اس کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تو پینکیک بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم ایک بال میں شامل کریں گے ایک تہائی کپ آئل اور اس میں ایک تہائی کپ ہم دہی کے شامل کریں گے ایک تہائی کپ دور شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے ہم ایک ہینڈ میٹر کی حل سے مکس کر لیں گے تقریباً تیس سیکنگ تک ہم اسے اچھی طرح سے مکس کرتے رہیں گے اب اس میں ہاف کپ شگر پاودر کا شامل کر کے اسے بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ بیٹر ہم کیک کے سپنج کے لیے رائی کر رہے ہیں تو اس کے لیے کونٹیٹی آپ بھی سیم رکھئے گا اور اب ہم اس میں ایک کپ میدے کا شامل کریں گے اور ون فور کپ کوکو پاودر کا ہاف ٹیبل سپون بیکنگ پاودر شامل کریں گے اور ون پین جس میں ہم سال شامل کریں گے اور اب ہم اسے اچھی طرح سے چھان لیں گے اور ہاف ٹیبل سپون ونیلا ایسنس کا شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سپیچولا کی مدد سے اس تمام بیٹر کو ہم بہت ہی احتیاط سے مکس کریں گے اب یہ بہت ہی اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے تو مجھے یہ تھک لگ رہا ہے تو اس میں میں مزید تھوڑا سا ملک شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی تو یہ ہمارا سپنج کیلئے بیٹر بلکل ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ہمیں یہ سیم اتنا دیکھ چاہیے اور اب اسے ایک پین میں نکال لیں گے اس سے پہلے پین کو اچھی طرح گریز کر لیں گے چاروں طرف اوئل اچھے سے پھیلا دیں گے پھر اس کے اندر ہم ایک بٹر پیپر رکھیں گے اور بٹر پیپر کی اوپر بھی اچھے طرح سے اوئل لگا دیں گے اور پھر جو ہم نے پیٹر ریڈی کیا ہوا ہے وہ سارا ہم اس پین میں شامل کر دیں گے اور اب اس پین کو کور کر کے ہم چلہ پر رکھیں گے لو فریم پر اور جو کور میں ہول ہے اس کو ہم لوگ کر دیں گے کسی بھی پیپر یا کسی بھی چیز سے تاکہ جو سٹیم ہے وہ باہر نہ نکل سکے اور یہ اچھے سے بیک ہو جائے فریم آپ نے بلکل لو رکھنا ہے اور بیس منٹ تک ہم اسے بیک کریں گے اب اتنی دیر تک ہم چوکلیر سوس راڈی کر لیں گے اس کے لئے 3 ٹیبل سپون کوکو پاورڈر لیں گے ایک پین میں اور اس میں ہم 3 ٹیبل سپون شوگر شامل کریں گے اور اس میں 1 ٹیبل سپون ہم کون فلور شامل کریں گے اور ایک کب ہم اس میں ملک شامل کر لیں گے اور ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں ملک شامل کرتے چاہیں گے اور آساد ہم اسے مکس کرتے چاہیں گے تقریبا nur cup milk اس میں یوز ہو گیا تھا اور اب اس اچھے طرح سے اور آپ کس کر دیں گے ہم فلیم کو on کر دیں گے لو ڈو میڈیوم فلیم پر ہم اسے اچھے پنیں گے اور آساد ہم اسے مکس کرتے چاہیں گے مسلسل ہم ٹھیک ہونے تک ویٹ کریں گے یہ جیسے ہی ٹھیک ہو جائے تو فلیم کو ہم آف پہ دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی حد تک ٹھیک ہو چکا ہے سیم اتنا ٹھیک ہمیں یہ چاہیے اب ہم فلیم آف کر کے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تو بیس منٹ میں ہمارا کے ایک سپنج جو ہے وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی اچھی طرح سے بیک ہو چکا ہے تو اب ہم اسے چلحے سے اتار لیں گے اور اسے ایک ٹیش میں نکال کر جو ہم نے برزر بیپر لگایا تھا وہ ہم اس کے اوپر سے اتار لیں گے اور پھر دوبارہ سے ہم اسے پیم میں شامل کریں گے کیونکہ ابھی ہم نے اس کے اوپر چوکلر سوس بھی شامل کرنی ہے تو اس سے پہلے ہم اس کے اوپر فوق کی مدد سے سراخ کر لیں گے تاکہ چوکلر سوس جو ہے اس کے اندر تک تیز اس کا چلا جائے اور چوکلر سوس اس کے اوپر شامل کر دیں گے تو ہمارا یہ مزیدار سا چوکلیٹ پینکک ریڈی ہے اس کو ہم تھنڈا ہونے تک ویڈ کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اسے سرپ کریں گے اور میں آپ کو اس کی فائنل اوپ تکھاؤں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا مزیدار سا ہمارا چوکلیٹ پینکک ریڈی ہو چکا ہے اور اس کو بنانے میں زرہ بھی ٹائم نہیں لگا بہت ہی کم ٹائم میں ہم نے یہ ریڈی کیا اور بہت ہی کم چیزوں سے یہ بہت ہی مزیدار سا پینکک ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ کوئی ریسیپی پسند رہی ہو تو لائک لازمیں کیجئے گا اور مزید مزیدار ریسیپیز کے لیے میں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولیے گا ہم پھر ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا تو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ